پانچ ہزار کا کس نے فراؤڈ کر دیا اس طرح ہوا کہ پانچ ہزار کی ہم گروسری جب کرنے گئے تو ہم نے پندرہ سو کی گروسری کی اور اس سے پانچ ہزار کا نوٹ دیا ہم نے کہا ہمیں یہ پینتی سو واپس دے دے گا اس نے الٹا ہمیں کہہ دیا کہ آپ نے ہزار دیا بی بی اے پانچ سو سن ہور دے واپس مریم نواز سے اپیل ہے کہ ہمیں اس تکلیف سے نکالیں جو نیو نوٹ پرنٹ ہو رہے ہیں ہم بلائنڈ لوگ یارہ لاکھ بلائنڈ لوگ ہیں پاکستان میں ہم سب کی ایک آواز ہے کہ امپوز نوٹ بنائیں ہم یارہ لاکھ جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ ابرے وے نوٹ کو پہچان سکیں گے اور ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا اب آپ لوگوں کا سورس و فرننگ کیا ہے یوٹیوب ہمارا چینل مونٹائز ہو گیا اور اسی میں ہماری ارننگ ہو گیا ہم فلی طور پر اسی پر ہی ڈیپینڈ کریں گے چینل ہے اپ لوگوں کا مشاہد ہے سٹرونگ بلائنڈ کپل ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہم چار سال سے محنت کر رہے ہیں مریم نواز کو یہ کہوں گا کہ بلائنڈ لوگوں کا سروے کروایا جائے ان سے پوچھا جائے کہ ان کی تکالیف کیا ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بن چکی ہیں اپنے عودے کا حلف اٹھا چکی ہیں اور ابتدائی ان کی جو تقاریر تھیں ان میں انہوں نے یہ بات میک شور کر رہی ہے کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گی وہ یہاں پر جو ہے عورتوں کی حقوق کا تحفظ کریں گی ایک کپل اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے یہ سپیشل پرسنز ہیں یہ دونوں میہ بیوی ہیں اور یہ بلائنڈ ہیں ان کو نظر نہیں آتا اور انہوں نے جو کہانی ہمیں سنائی ہے ہمیں لگا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ یہ وزریعالہ صاحبہ کے سامنے ہمیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ معاشرے میں exist کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاشرے میں ایک تو یہ ویسے ہی معاشرے میں جو ہے وہ سپیشل ہیں لیکن ان کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ ان کے ساتھ پانچ پانچ ہزار روپے کا فراود کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ جب پانچ پانچ ہزار روپے دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کس طریقے سے فراد کرتے ہیں ان کو نوٹ کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ داد رسی جو ہے ان کی کہی جائے اور یہ اپنی روداد لے کر ہمارے پاس آئے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا معاملہ ہوا کیا السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں بتائیے گا کیا معاملہ ہوا ہے آپ کو تو بڑی امید ہے آپ نے آتی کہا کہ مریم نواز صاحبہ سے ہم نے یہ پوچھنا ہے اور ان کے آگے رکھنا ہے ملنا بھی ہے کب سے پہلے تو میں مریم نواز وزیر اعلیٰ کو مبارک بات دوں گا کہ پاکستان میں پہلی بار پنجاب کی صبح پنجاب کی خاتون بنی وزیر اعلیٰ تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور میں ان کو بہت مبارک بات پیش کرتا مجھے بتائیں معاملہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم ہمیں نوٹوں میں ہمیں کافی دھوکہ دیا جاتا ہے ایک بار میں میڈرل سٹور پہ گیا میں اس فرمیسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن اس پہ یہ ہوا کہ ہم ماریا نے ہزار پہ دیا اور میڈیسن وغیرہ ہم نے لی تو جب ہم نے کہا کہ باقی یہ چینج دے گا ہمیں تو وہ کہتا ہے جی اس نے پچار سکر پہ نگال کے دے دی یہ بند دیتے ہیں ہمارے سیڈے چار سکر پہ ہمیں واپس کرنا چاہیے سیڈے چار سکر پہ دیڈکٹ کر کے تو اس نے ہمیں پچار سکر پہ دے دی ہم نے کہا بھائی یہ پچار سکر تم نے کیوں دی ہے ہمیں تو سیڈے پانچ سکر دو تو کہتا جی آپ نے دیا ہی پانچ سکر ہے کافی دیر کھپنے کے بعد وہ مانا ہی نہیں آپ یقین کریں کہ ہم چلتے آئے اور ہمارے آنکھوں میں آنکھ چوتے آپ کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے پچاس کا نوٹ دیا آپ نے محسوس کر لیا محسوس ہو گیا تھا وہ نہیں بتایا آپ اس نے پچاس ہے آپ اس کو ہزار پہ دے رہے تھے تو آپ محسوس کر کے دیتے ہیں ہزار پہ کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے گن کے گیت ہے نا کہ ہم ہزار والا لے کے جا رہے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پانچ ہزار کا نوٹ اگر ہم گھر سے لے کے نکلیں کیونکہ ہم تو گن کے دو پانچ ہزار والے نکلیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا جیسے آپ ہیں نا آپ بیٹھے ہیں کوئی بھائی کوئی والدائی یا کوئی بھی بیٹھا کوئی پانکٹ میں پاکٹ میں سو پچاس پر لے ہیں تو میں نے اس پاکٹ سے ہی نوٹ اس کو نکال کے دیا اور دکھاہ کھئے لے کے جاتا ہوں گھر سے پانچ ہزار کا اس طرح ہوا بھی ہم گروسری جب کرنےگ گئے Cotton کھ نے پانچ ہزار کی جب کرنے گئے تو ہم نے پندرہ سو کی گروسری کی اور اس کے پانچ ہزار کا نوٹ دیا ہم نے کہا ہمیں یہ پہنٹی سو خاص دے دے گا اس نے الٹا ہمیں کہہ دیا کہ آپ نے ہزار دیا بی بی پانچ سو سن ہور دے ہم نے کہا بھائی ہم نے پانچ ہزار دیا وہ ماننا ہی نہیں اور ہمیں پانچ سو دینا پڑا کیونکہ ان کے گلے میں زیادہ پیسے تھے یا اس کا دماغ کس طرح تھا اس طرح بہت دفع ہو چکا ہے آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی ہم سپیشل پرسن ہیں لیکن اس نے نہیں سنی کیونکہ جو فرادیا ہوتا ہے اس کا کوئی دین ہی مان نہیں ہوتا اس کا سر پاؤں کوئی نہیں ہوتا آپ یہ بھی بتا رہے تھے آپ کو کوئی رکشے والا بھی کئی اور چھوڑایا ہے جی جی رکشے والے کوئی ایک بار میں بسکلی ملتان کاؤں تو میں رکشے میں بیٹھا میں نے کہا کہ میں نے جو ہینا گھنٹا گھر جانا ہے تو اس نے مجھے اتار دیا نو نمبر نو نمبر سے تقریباً اتنا دو کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا تو میں جب اترا تو مجھے ایسے تھوڑی دیر بعد پتا چل ایسے محسوس ہوا کہ یہ وہ لوکیشن نہیں ہے تو میں نے خیر مجھے ڈاؤٹ ہوا تو میں نے کسی سے پوچھا کوئی ریڈی والا کھڑا تھا میں نے کہا یہ کونسا چوک ہے تو اس نے کہا جی یہ نو نمبر چوک ہے تو میں نے کہا گھنٹے گھر والے نے تو میں اسے کرایا بھی پورا لیا ہے رکشے والے نے گھنٹے گھر کا کرایا بھی پورا لیا ہے اور مجھے یہاں اتار گیا وہ کہتا ہے گھنٹے گھر آ چکا ہے یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو درپیش ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا حل نکال سکتی ہے اس چیز کا ماری اب نواز صاحبہ کو سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گی کہ نہ وہ وزیرعالہ بنی اور پہلی خاتون وزیرعالہ ہیں تو میری طرف سے بہت مبارک ہو اور میری ان سے گزارش ہے کہ جو نیو نوٹ پرنٹ ہو رہے ہیں ہم بلائنڈ لوگ جارہ لاکھ بلائنڈ لوگ ہیں پاکستان میں ہم سب کی ایک آواز ہے کہ امپوز نوٹ بنائیں جو نیو نوٹ پرنٹ ہو رہے ہیں امپوز نوٹ ابرے ہوئے ہوتے ہیں پانچ ہزار کا لفظ ابرہ ہوا ہوگا ہزار کا ڈیجٹ ابرہ ہوا ہوگا تو ہم یارہ لاکھ جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ ابرے ہوئے نوٹ کو پہچان سکیں گے اور ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا ہماری ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے ریکویسٹ ہے ہم سب کی آواز ہے بلائنڈ لوگوں کی اور دوسرا ہم ان سے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یارہ لاکھ بلائنڈ لوگوں کا ایک بہت بڑا پلان ہے جس پہ ہم نے بہت زیادہ ورک کیا ہے تو اس پلان کے لیے ہم سے ضرور ملیں اور ہمارے ساتھ جتنی دفعہ پیسو کا فراد ہوا ہے اس کا بھی ہمیں ازالہ کروایا جائے اور وہ ہمیں واپس لے کے دیے جائیں کیونکہ ہم یہ چیزیں بار بار اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور گزرتے کیا رہیں گے تو ہماری مریم نواز سے اپیل ہے کہ ہمیں اس تکلیف سے نکالیں اب آپ لوگوں کا سورس و فرننگ کیا ہے آپ لوگ تو بلائنڈ ہیں تو کیا کام کرتے ہیں کس طرح گھر کا سرکل جال رہا ہے ابھی بھی ہمارا رشتوں کا ہی ریفرنس بیس پہ ہے کوئی ہم نے آفیس وغیرہ نہیں بنایا ہوا رشتے میریج بیورو جی جی رشتے کا میریج بیورو کا لیکن یہ ہے کہ بس اللہ مدد کر دیتا ہے ہماری لیکن یہ ہے کہ اب یوٹیوب ہمارا چینل مونٹائز ہو گیا ہے اور اسی میں ہماری ارننگ ہو گیا ہمیں فلی طور پہ اسی پہ ہی ڈیپینڈ کریں گے یوٹیوب چینل ہے آپ لوگوں کا جی جی ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہم چار سال سے محنت کر رہے ہیں اور چار سال میں رشتے داروں نے بھی بہت تکلیف دی ٹانگے کھینچیں ہمیں اور اتنی چینل بند کرنے کے بعد چار سالوں کے بعد اب ہمارا چینل ماشاءاللہ سے گروہ کیا وائرل ہوئے اور ستاسی ہزار ماشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں مریم نواز صاحبہ سے کہ اگر کہتے ہیں نا جیڑے تانے لگے او تانے جانے تو ہم بلائنڈ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری کیا تکلیف ہیں اب نارمل لوگوں سے جو سائٹڈ لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بلائنڈ لوگوں کی تکلیف بتاؤ میں حل کرنا چاہتی ہوں وہ کبھی نہیں بتا سکے گا ہمارے تان کو لگی ویا تو آپ پلیز ہم سے ملیں اور ہم بلائنڈ ہیں اور ہم پہلے دیکھ سکتے تھے تیس سال تک اور آج ہم نہیں دیکھ سکتے تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے کیسے ہوا کیوں یہاں تک پہنچے اور ہم جیسے کئی لوگ جو بلائنڈ ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم آپ کو ایسے پلان دے سکتے ہیں تاکہ وہ آگے بلائنڈ بھی نہ ہو تو ضرور بلائنڈ لوگوں سے آپ پوچھیں یہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ تیس سال تک دیکھ سکتے تھے ہم دیکھ سکتے تھے اور اب ہم بلائنڈ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں میں ہاف بلائنڈ ہوں یہ فل بلائنڈ ہے اور یہ تڑپ اور تکلیف جو ہر روز میں محسوس کرتی ہوں اور ہم جیسے کئی اور بھی محسوس کرتے ہیں میں کہتی ہوں خدارہ وہ بلائنڈ نہ ہو یہ بھی پلان ہے ہے تو اس کی بیماری پہلے ہی ڈائیگنوز ہو جائے کیونکہ ہمارے پاکستان میں اتنی اویرنس نہیں ہوتی فیملیز کو ماں باپ کو یا خاندانوں کو کہ وہ اس چیز سے بچا جائے انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کونسی وہ جس سمجھتے ہیں کہ آئی سیٹ ویک ہو گئی ہے اور ان کو گلاسیس لگا دو اصل بیماری کی ہے کیونکہ آنکھ میں تو کئی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ ڈائیگنوز ہو جائے پاکستان میں ہم ریسرچ سینٹر بنوانا چاہتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں کیونکہ ہمیں ملتان سے دیکھیں کہ پھنڈی جانا پڑتا ہے الشفاہ میں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریسرچ سینٹر بنایا جائے اور باہر سے جو ڈائیگیشنز جاتے ہیں پاکستان سے ڈائیگیشنز باہر جانے چاہیے ماشاءاللہ آپ ہائیلی کولیفائیڈ لگ رہے ہیں جی میں گریجوئیٹ ہوں اور میں یہ مریم نواز کو یہ کہوں گا کہ بلائنڈ لوگوں کا سروے کروایا جائے ان سے پوچھا جائے کہ ان کی تکالیف کیا ہیں پھر ان پر کیا ٹیریف بنانا چاہیے اگر جوبز بھی ہوتی ہیں ڈیسیبل کا کوٹا ہوتا ہے تو وہ سارا کوٹا تو دوسرے ڈیسیبل لے چاہتے ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے جو میری میں خود جو ہے ایک ایڈوائز پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلائنڈ لوگوں کے لیے جو ٹیلی فون اپریٹرز کا ایک سکیل ہے یا وہ شعبہ ہے وہ جتنی بھی ٹیلی فون اپریٹرز ہیں بلائنڈ لوگوں کو دے دیا جائے ٹھیک ہے اور جو ہے نا ہم بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی جو ہے انٹرین اون لائن جو ہے نا کام سیکھنا چاہتے ہیں بلائنڈ لوگوں کو بھی بزنس کرایا جائے ٹریڈنگ سے کھائی جائے تاکہ وہ اپنا اچھا روزگار کر سکیں جہانگیر اور جہانگیر ہمیں ایسا موجود تھے اور یہ جس طریقے سے اپنی آپ بیٹی بتا رہے ہیں اور اس وقت جو نئی امید نئی ہوب جو ہے وہ پنجاب میں ان کے بقول کہ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں اور یہ ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ ان سے ملیں اور خصوصی طور پر جو ان کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں اور جو انہوں نے پلان تیار کیاوا ہے اپنے جیسے گیارہ لاکھ پاکستان میں جو موجود ہیں بلائنڈ لوگ ان کے لیے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس طرح ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بڑی مشکلات سے جو ہے وہ آگے ہی معاشرے میں سفر کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ آنکھیں نعمت ہیں اور ان کے پاس ان کو کس طریقے سے اپنا گھر کا سرگل چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر ظلم ستم یہ ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے فراڈ کیا جاتا ہے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ کم پیسے دے دی جاتے ہیں اور ان کو کہاں اتار دیا جاتا ہے تو یہ سارے معاملات تھے اور ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ اور امید لے کر مریم نواز صاحبہ کے سامنے جو ہے یہ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ تک ان کی ویڈیو تو پہنچا دیں یا مریم نواز صاحبہ کے کوئی اوفیشل دیکھ رہا ہے تو وہ ان سے دور رابطہ کر لے اور ان کی جو ہے دادرسی کر دی جائے اسی کے ساتھ نیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناؤس